اسلام علیکم میں اونہ جمل بھی ویلوگ چینل اور ہم نے ویلوگ چینل پر اپنا ایک ویلوگ سلیش کو کی ہے جناب بیر نظام الدین جامی صاحب میں سب سے پہلے آپ کو مبارک دیتا ہوں جو انٹرنیشنل خطب نبوت کی جو آپ نے کانفرنس کی مبارک ہو آپ کو کہ کبھی بھی مجھے اندازہ نہیں تھا کہ ایک ہی جگہ میں اتنے زیادہ عالم اور مشائق آئے ہو اور انٹرنیشنل کانفرنس باہر سے بھی لوگ آئے تو آپ کو آج میں مبارک دیتا ہوں میں آج یہاں سیاسدان کی طرح شرکت کرنے نہیں آیا ایک مسلمان کی طرح آیا ہوں اور اگر اس اشیو کو ہم سیاسی بنانا چاہتے تو جب لوگ سرکوں پہ نکلے تھے تو ساری ہماری جماعت کی طرف سے پریشر آ رہا تھا کہ ہم بھی سرکوں پہ نکلے کیونکہ لوگوں نے کہا یہ سیاسی نہیں ہمارے دل کی بات ہے ہمارا عقیتہ ہے تو میں نے صرف لوگوں کو اس لیے روکا کہ میں دینی مسئلے کو سیاسی مسئلہ نہیں بنانا چاہتا تھا میں نے پھر سے جامی صاحب میں پھر سے آپ کا شکریہ دا کرتا ہوں کہ مجھے آج یہ موقع ملا یہ آنے کا میں دو چیزیں کہنا چاہتا ہوں بہلی چیز کہ کوئی مسلمان ہوئی نہیں سکتا جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی نہیں مانتا دوسری چیز کہ اصل میں اللہ میں ایمان آئی نہیں سکتا جب تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق انسان کے دل میں نہیں ہوتا میں صرف اس چیز سے بات ختم کرتا ہوں کہ جو ختم نبوت کا کلاوز تھا پاکستان کی آئین میں انیس سو چھتر میں لے کے آئے تئیس دن پارلمنٹ میں ڈیبیٹ ہوئی یہ کوئی علماء نہیں لے کے آئے یا مشاہد نہیں لے کے آئے پاکستان کی پارلمنٹ میں تئیس دن کی ڈیبیٹ کے بعد ختم نبوت کا کلاوز آیا ساری قوم یہ پوچھنا چاہتی ہے کہ کون تھا اس کے پیچھے کیا وجہ تھی کیا وجہ تھی کہ یہ آئین کے اندر امینڈمنٹ کرنے کے لیے اور کلاوز نکالنے کے لیے چینج کرنے کے لیے کیا وجہ تھی یہ قوم اس کو ڈیمان کرے گی قوم اس کا جواب چاہے گی اس کے لیے جتنی بھی دیر ہوگا اس حکومت کے لیے مشکل ہوتا جائے گا جب تک اس کا جواب نہیں دے گی میں پھر سے جامیل صاحب آپ کا شکر گزاروں کہ آپ نے مجھے آج موقع دیا یہاں ایک اور اتنی زبردست محفظ میں میں تو ایک ایک چھوٹا سا آدمی ہوں اتنے بڑے بڑے عالم اور مشاہد کے سامنے مجھے پہنی دفعہ موقع ملا میں آپ کا شکریہ دا کرتا ہوں مجھے پہنی دا کرتا ہوں